تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام جسے سید نصیر و دین نصیر کہتے ہیں کہ تجھ سے جو پھیر کے مو جانب قرآن گیا سرخ روح ہو کے نہ دنیا سے وہ انسان گیا کتنے گستاخ بنے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف پیان گیا میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نعرہ تکبیر نعرہ رشان ہم درہا آپ کا ذوق بھی بلندیوں پر چلا گیا اور محفل پاک بھی اپنی پوری آب و تام سے ساتھ گئی ہے رات بھی اپنے شباب پر ہے آپ کا ذوق جو ہے وہ بھی اپنے روج پر ہے بلند آباس نعرے میں آپ نے شامل ہونا ہے کیونکہ یہ ہمیں درس ملا ہے یہ ہمیں درس ملا ہے حضور شہن شاہ شرق پور شریف اعلیٰ حضرت شیر ربانی سرکار میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ سنیاں اپنی قسمت ناز کریا کر تینوں چار آزم نسبتہ نصیب نے ساڑے رسول رسول اعظم ساڑے رسول رسول اعظم ساڑے فاروق فاروق اعظم ساڑے امام امام اعظم ساڑے غوث غوث اعظم آرائے رسالہ آرائے رسالہ لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو آرائے حیدری دوستان اگرامی جب شہزاد بھائی پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں کہ آمد ہوئی تھی اور اگر اس کو عدوی انداز سے کہیں تو خوب سے خوب ترکی آمد میری مراد ہے عالم اسلام میں یہ نام جانا پہچانا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب کا پڑھنا اپنی جگہ پر بہت خوبصورت ہے لیکن خوبصورت وسط کے اعتبار سے شناسائی کے اعتبار سے یہ نام بھی کم نہیں ہے اللہ نے بے پناہ عزتوں سے نوازہ ہوا ہے آپ کے گاؤں میں تقریباً میرے خیال ہر سالی تشریف لاتے ہیں اور صدام بھائی کے ساتھ ایک خاص انس اور محبت ہے اور آپ کی انس اور ان کی یاب سے جناب محترم حافظ محمد احمد رضا قادری صاحب یہ نام جو ہے دنیا ناد میں نہایت محترم نام ہے نہایت خوبصورت انداز و آواز کے حامل سنہ خان ہے وہ بھی تشریف فرما ہے اور وہ مسند مدہت سرائی پر تشریف فرما ہے تو میں اب گزارش کروں گا کہ جناب آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیے تاکہ دائیں بائیں سے آگے پیچھے سے کھڑے لوگ بیٹھے لوگ سارے کے سارے آپ کی زیارت سے بھی مستفیض ہوں اور آپ کے کلام سے بھی مستفیض ہوں مجھے صدام بھائی فرما رہے ہیں کہ اب چونکہ محفل پاک اختصار کا تقاضہ کرتی ہے بالخصوص نقابت میں تو میں تو ویسے بھی نقابت میں اختصاری کرتا ہوں اگر کہیں توالت ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن کوشش کرتا ہوں اختصاری کریں اور اب تو بہت ہی زیادہ اختصار کرنا پڑے گا اور یہی اختصار میرا خیال سب کے مدے نظر رہے اختصار پھر ہی پھر ہی صحیح معنوں میں اختصار فائدہ دیتا ہے اپنی منزل پر کافلہ بروقت پھر ہی پہنچتا ہے تب ہی پہنچتا ہے کہ اگر سبھی اختصار کو مدے نظر رکھیں ہم درود پاک پڑھتے ہیں صلو اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ و سلم علی کا یاد اللہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولادا محمدی و مبارک وسلم صلی علیہ آج کی اس عظیم و شان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور محفل ذکر سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ اور محفل ذکر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ کہ انعقاد اور تمام پر بھائی صدیم حسین جوگر صاحب اور ان کی یہ دوستوں جو یہ خوبصورت سا جو دستہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ جلوہ گر ہیں ان تمام کو بہت مبارک بات پیش کرنا ہوں اگر اختصار کی بات نہ ہوئی ہوتی تو میں سبھ کے نام بھی لیتا اس لئے گلدستہ کیا دیا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ گلدستے میں پھول ہی ہوتے ہیں گلدستے میں پھول ہی لگایا جاتے ہیں تو برحال آپ کی محبتیں آپ کا پیار ہے صدیم حسین صاحب کا تو جس طرح ہمارے بھائی زائد بتا رہے تھے بلا شبہ بلا مبارکہ بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں اور سالہ سالہ سال یہ دوست انتظار کرتے ہیں بشن سال جو مجھے یاد ہے کہ حاضری ہوئی تھی اور برپور حاضری ہوئی تھی الحمدللہ مجھے آپ کا زوغ آپ کی محبتیں آپ کا پیار یاد ہے شاہ صاحب صلی اللہ ترشیف فرما ہے آلِ نبی اولادِ علی ہیں اور حضرتِ اللہ و مولانا حلال حسین صاحب عزیزہ مجدہ آپ بھی خوبصورت مسنت میں جلوہ گر ہیں اور یہ خوبصورت چہرے ہیں اور آپ کے خوبصورت دل ہیں آپ کے خوبصورت دل ہیں تب ہی آپ حضور کی محفل میں آ کر بیٹھے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے درودِ پاک میں اختصار نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ نے درود میں اختصار نہیں کرنا یہ ہماری حاضری ہے ہم نے اس خوبصورت محفل کو ایک اچھے رنگ میں لے کر آگے بڑھنا ہے اور یہ آپس میں جب کمیونکیٹ ہو جاتا نا سب کچھ نقیبِ محفل کا سنا خانوں کا بانیانی محفل کا تو یہ بڑا اچھا پھر ایک آگے جو ہے وہ اس کا ریزلٹ بڑا اچھا نکلتا ہے لیکن آپ نے درودِ پاک میں اختصار بولو نا یار درودِ پاک میں اختصار نہیں کرنا کیونکہ درود ہی تو وہ عبادت ہے جس میں مختصر کا کوئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا درود بھی مختصر ہو سکتا کیونکہ جب درود پڑھو گے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے علامہ صاحب خبلہ جب درود پڑھو گے تو ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ جب نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو گے تو حضور کی آل پہ بھی درود پڑھو گے بے شک بے شک جب حضور کی آل پہ درود پڑھو گے تو حضور کی اصحاب پہ بھی درود پڑھو گے جب حضور کی اصحاب پہ درود پڑھو گے تو میرے آقا کی ازواج پہ بھی درود پڑھو پھر یہ یہ محبت کا انداز ہے اللہ تعالی ہم سب قیامل بیٹھنا قبول محبت زوکر شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اس عقیدے سے درود پڑھ لیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور مدینے والے آقا آواز نہیں آئی مدینے والے آقا سن رہے ہیں ذرا اونچی آواز سے حضور کی بارگاہ میں تمام حباب میں دیکھنا چاہتا ہوں سٹیج سے زیادہ آواز آتی ہے کہ جو عاشق نیچے تشریف فرمائے ان کی آواز زیادہ بلند ہوتی ہے محبت کے ساتھ مل کے پڑھئی ہے سلاللہ علیہ یا 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 اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی دل کیا سبر گیا میری قسمت سبر گئی کیونکہ قسمت نو جگوں دینے جن کو سبحان اللہ بولنے میں مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی تکلیف ہو رہی ہے وہ نہ بولیں کوئی تکلیف بڑھنا نہ جائے تو اس لیے اگر سبحان اللہ بول سکتے ہیں تو اس میں کنجوسی نہ کریں بلکہ جتنی محبت سے ان دیوانوں نے محفل سجائی ہے اگلا مصرہ سن کے ان کے لیے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے سبحان اللہ بولنا ہے کہ قسمت نو جگوں دینے جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے سونے دا جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے آکھا دا جیڑے میرے مہی دا جیڑ میرے آنکھا دا جیڑ میرے آنکھا دا جیڑ میرے ڈھولی دا جیڑ میرے سونی دا جیڑ میرے آنکھا دا مینہ دے مناوں دے جیڑ میرے آنکھا دا جیڑے میرے آنکھان نامیلات مناؤں دینے جیڑا جگ پروان آئے جیڑا جگ پروان آئے زاہرہ دا بابا زاہرہ دا بابا زاہرہ دا بابا حسن نتا نانا زاہرہ دا بابا سیدانا بابا سیدانا بابا سیدانا بابا کوئی مسئل دل میں ڈھوڑن دی ڈھوڑن دی کوئی مسئل نئی ڈھوڑن دی 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 جو چاہتا ہے مدینہ اس کی خبر پہنچ جائے وہ ہاتھ بلند کر کے مصرہ سن کے سبحان اللہ کہنا پورے یقین کے ساتھ کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ تربے جو ہم یہاں تو مدین خبر گئی ملکے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم صورت پہ کابش ہوتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ محفل کروانے والا خود کتنا بازوغ ہے سارہ سار رابطے میں رہتے ہیں یہ بھی ان کی کچھی بات این ہی ہوتا کہ محفل کرائی تو پھر اگلے دن اسی کون تیسی کی یہ ان کی محبت ہے اسلامت رہے اللہ ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ اسلامت رکھے احمد بھائی جتنے قلام سردام بھائی نے آپ کو فرمائے ہیں آس سارے پر نہیں بسے اتنے زیادہ نہیں مختصر نہیں مختصر نہیں انشاءاللہ سار سے ہم رکھیں گے اور میں وہ کلام جو کہ بڑی حضوری والی نات ہے وہ پیش کر رہا ہوں موت سب کو آنی ہے موت سب پہ آنی ہے لیکن وہ موت کیا موت ہوگی اللہ مجھے بابا خادم حسین رزوی کی موت یاد آ جاتی اللہ اللہ کبھی کوئی مرے ہوئے کے پاس بھی ایسے جاتا ہے کبھی کوئی مر جانے والے کے پاس بھی ایسے جاتا ہے اس دن جو ذوق تھا جو شوق تھا یقیناً انہوں نے بھی دعا کی ہوگی اے سبز گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار اتا کرنا دیدار اتا کرنا دیدار اتا کرنا اے سب گمبت والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار اتا کرنا دیدار اتا کرنا میں قبر ادھے سری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد امداد میری کرنے آ جانا میرے آتا میں قبر اتھے ری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار اتا کرنا دیدار اتا کرنا سب کہہ دیں ذرا آتھوں کو بلند کر کے یوں سمجھو کہ گمپت خضرہ سامنے ہے حضور کی بارکا میں ہاتھ جوڑ کے کہو اے سب سے گمپت باتے دیں 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 جب وقت نظر آئے دیں 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 کرنا دیں کرنا دیں کرنا اتا مولا آج کی قبولیت والی محفل کا واسطہ یہاں پہ تیرے نبی کی آل بھی بیٹھی ہے تیرے نبی کی آل سے پیار کرنے والے غلماء حق بھی بیٹھے ہیں آج تجھے تیرے محبوب کی ذکر کی اس محفل کا واسطہ جو اتنا کہہ دے کہ دیدار آتا کرنا مولا آج کی رات جب گھر جائے آنکھ لگے تو مقدر جاگ جائے اور محبوب اپنے چرے و دعا کا دیدار آتا فرما دیں جو بندہ اتنا کہیں دیدار آتا کرنا دیدار آتا کرنا اے سب بند سے من دعا کرنا جب وقت نزا آئے سر بولو دیدارا عطا کرنا عطا کرنا دیدار آتا کرنا عطا کرنا عطا کرنا اے نورِ خدا آکھیں آکھوں میں سماجانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا عطا کرنا اے پردہ نشید دل کے پردے میرا حق کرنا جب وقت نزا آئے سر بولو دیدار عطا کرنا عطا کرنا دیدار عطا کرنا دیدار رسوائے زمانا کو کملی میں چھپا لینا مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا مقبول دعا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا عطا کرنا اے سب گم بدواد منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا عطا کرنا دیدار اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم یا علیم حق طریق حق طریق زندہ بات آستانہ علیہ کرپڑی شریف چتول ویکھان جار دسیوے غیر نہ ہرگز بھاوے پر شیر محمد رہ بر باجوں نہ حق دا نظر نہ آوے آستانہ علیہ کرپڑی شریف آستانہ علیہ کرپڑی شریف آستانہ علیہ کرپڑی شریف شہر سزیان میں نے آپ کو اس پوری نات کے دوران نہیں کہا کہیں سبحان اللہ کیونکہ کیفیت کچھ اور ہے نا ضروری نہیں ہوتا ہر کلام وہی کامیاب ہے جس میں آپ ایسے 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 کر رہے ہیں جس میں ایک آنسو بھی نکل آیا کبھی کسی اللہ کے ولی سے پوچھ کے دیکھو کہ اس کی مقبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے حضور کی بات تو میں نے آپ کو پوری نات میں نکا سبحان اللہ لیکن اب عقیدے کی بات ہے عقیدے کی بات کی ہے شاعر میں کیا کہا ہے آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے جتھے توڑا دل کی تھا ہم نے لگیا کہ سبحان اللہ کہن دی جگہ آگئی ہے تو پھر سبحان اللہ کہنا ہے اپنے حضور دی شان سنکے سبحان اللہ کہو چہرے سے زیہ پائی ان چاند ستاروں نے اور اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دی دار اتا کرنا دی دار اتا کرنا ایسا گم بدوالے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دی دار اتا کرنا یہ التجا بارگاہ سید القانین میں پیش کی جا رہی ہے منظور دعا کرنا اور یہی ہمارے بزرگوں نے ہمیں ترس دیا ہے امام الوشاق حضرت مولانا عبد الرحمن جامیر عمد اللہ علیہ وہ بھی تو یہی فرما گئے ہیں کہ تمہ آخر نمائی جلوے تیتار جامیرہ یہ اسی شعر کا ترجمہ ہے فارسی میں کرلیں یا فارسی سے اردو میں کرلیں مفہوم ایک ہے تمہ آخر نمائی جلوے تیتار جامیرہ سلطف توہمی امید وارم یا رسول اللہ سبحان اللہ زہد بھائی نے شعر بھی بہت پیارا کیونکہ ان کے پاس ماشاءاللہ جو فارسی لٹریچر ہے اور پنجابی لٹریچر ہے اللہ نے ان کو یہ ملکہ عطا فرمایا اللہ برکتیں عطا فرمایا تو انہوں نے کہا آخر میں یا رسول اللہ مجھے بھائی صدام کی طرف سے بھی ایک ایسے کلام کی فرمائش ہے جو ہم زیادہ ربیل اول شریف میں پڑھتے ہیں لیکن میں نے ابھی بھی ربیل اول میں ہی پڑھا تھا ایک کلام گیاروی باروی شب کو بہت ہی پیارا کلام ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ایسا ہے کہ جو ابھی تو لبائک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا تو سب کے ہاتھ بلند تھے اب میں نے دیکھ رہا ہے کسی کے ہاتھ قیمتی ہیں کسی کو تھنڈل زیادہ لگ رہی ہے چدرہ ہاتھ لکا کے بیٹھے ہو کہ کون ایسا ہے جو حضور کی عزت کی خاطر دونوں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا تم بھی کر کے ان کا چرچہ اپنے دل چمچاؤ اونچے میں اونچا تبی کا جھڑا اونچے میں اونچا تبی کا جھڑا ہر گھر میں نہرا پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ نعرے سے ہم کو پیار ہے لبیک یا رسول اللہ نعرے سے ہم کو پیار ہے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سننی ہوں جمیلے سادری مرنے کے بعد میں وہ سننی ہوں جمیلے سادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا السلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مادر اسرکار کی آمد رسول اللہ اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ نعرہ آج کا نعرہ نہیں ہے آج سے چودہ سو سال پیچھے جائیں میدانِ گربلا ہے مدینہ پاک کی طرف مو ہے شہزادہِ مصطفیٰ امامِ زین العابدین مدینہ پاک کی طرف مو کیا ہوا ہے اور دست بستہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یومن علیہ عرض الحرم بلک سلامی روزاً فیہاً نبی المحترم یا رحمت للعالمی یا رحمت للعالمی ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمی فی الموقع بے والمزدہم اور آپ سے پیار کرنے والے یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ آپ سے پیار کرنے والے آپ کا نام لینے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کی اقتداء میں چلنے والے مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے میدان میں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں مدینہ پاک کی طرف مو کر کے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے فریاد ہے اے کشتی عالم کے نگے باں پیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے سو بار تیرا دیکھ کے افوار ترہم ہر باغی و سرکش کا سراخر کو چھکا ہے ہر باغی و سرکش کا سراخر کو چھکا ہے ہم نیک ہیں یا بد ہیں آقا آخر ہیں تمہارے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے نسبت بہت اچھی ہے اگر حال برا ہے الطاف حسین حالی کہتے ہیں جو شہر ہوا تیری ولادت سے مشرف اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے اب تک وہی قبلہ تیری امت کا رہا ہے گمسم ہے پریشان ہے حیران ہے سارے معلوم ہے سب کچھ مگر انجان ہے سارے ہر لب پہ ہر ہونٹ پہ بس ایک یہی ایک صدا ہے اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے اور کبھی کبھی دیارت اہلی میں بیٹھ کر حضرت نظام الدین اولیاء یوں رقم تراز ہوتے ہیں سبا بسو مدینہ روکن عزید و آگو سلام برخا بگرد شاہ مدینہ گردد بسط تظر و پیام برخا بنا بچندی یا تب ترازی سرے ارادت بخا کے آنکھو بنا بچندی یا تب ترازی سرے ارادت بخا کے آنکھو